امران خان کی گرفتاری کچھ ہی دیر بعد امران خان خطاب کے لیے رمودار ہو گئے اسلام آباد پولیس کا غلط بیانی پر شبلی فراز کے خلاف کا روائی کا فیصلہ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئے رہنماؤں نے کہا امران خان رہاش پر موجود نہیں غلط بیانی سے کام لینے پر شبلی فراز کے خلاف کا روائی ہوگی پی ٹی آئے رہنماؤں نے یقین دہانی کرائی ہے امران خان عدالت پیش ہوں گے امران خان کی تین کیسز میں حفاظتی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست حفاظتی زمانتیں چیف جسٹس ہاؤس میں دائر کی گئیں وقیل عزر صدیب کا دعویٰ کہا چیف جسٹس نے بزریا ریجسٹرار درخواستیں مقرر کر دیں امران خان کی حفاظتی زمانت پر سماعت صبح نو بجے ہوگی توشہ خانہ کیس کی سماعت سنگل بینچ کرے گا تھانہ رمنا کے کیسز کی سماعت دو رکنی بینچ کرے گا نواز شریف تھوڑی سی بہادری امران خان کو ادھار دے دیں قوم لیڈر اور گیدڑ کا فرق جان گئی امران گھبرانا نہیں مریم نواز کا امران خان کی گرفتاری سے متعلق تمزیہ ٹوئیٹ کہا شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کا ہاتھ تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے گیدڑ چور ہو تو گرفتاری کے ڈر سے دوسروں کی بیٹیوں کو ڈھال بنا کر چھپ جاتا ہے گورنمنٹ نے جس دن فیصلہ کیا انشاءاللہ اس کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تین دن قبل جب یہ ہائی کورٹ میں تھا تو وہاں پہ بھی اگر گورنمنٹ فیصلہ کرتی تو یہ گرفتار ہو سکتا تھا پچیس بہی کو گرفتار ہو سکتا تھا لیکن برحال ابھی کورٹس میں کیسز ہیں اور ایک نفتہ نظر یہ ہے کہ اسے کورٹس کے فیصلے کے تحت اسے سزا ہونی چاہیے گرفتاری ہونی چاہیے عمران خان کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں حکومت جب چاہے گی عمران خان کو گرفتار کر لیں گے وزرد داخلہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں پولس عدالت کی حکامات پر زمان پاک پہنچی تھی عمران خان کی گرفتاری مطلوب ہوئی تو کارکن رکاوٹ نہیں بن سکتے ایسا الیکشن نہیں چاہتے جس سے ملک میں انارکی پھیلے گا بس ہے یہ تماشا چل رہا ہے مگر شبنی فراز نے اور پولیس نے بسر کے نیچے نہیں دیکھا وہاں دیکھتے تو اس کو دون لیتے مل جاتا یہ بھی کوئی بات ہے کہ پولیٹیشن ہو کے ایکس پرائیم منسٹر ہو کے پانچ سال بی بی نے جیل کاٹی ہے بڑی بیگم صاحب نے پانچ سال جیل کاٹی ہے میں نے چودہ سال جیل کاٹی ہے کارڈیو آئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھر صاحب انہیں کہیں کہ بات کریں کیا بات کروں بھائی اتنی گالیاں دیئے ہیں میری بہن کو جیل ڈالا مجھے جیل ڈالا خیر ہے مگر گفتکو تو ایسے لفظوں سے کرو کہ ہم آپ سے بات کر سکیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی یہ بات نہیں مشکل ہے صبح سے زمان پاک میں تماشا لگا ہے پولیس والے بستر کے نیچے دیکھتے تو عمران خان مل جاتے سابق صدر عاصف زرداری کی 24 نیوز کے پروگرام نسیم زہرہ ایڈ پاکستان میں گفتکو کہا عمران خان کو سیاستدان نہیں سمجھتے ان سے بات نہیں کریں گی وزیراعظم سے ملاقات میں الیکشن پر کوئی بات نہیں ہوئی پروے زلاحی نے کسی کے فون پر سیاسی مستقبل تاؤ پر لگا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے عمران خان کو سیاسی چوہا قرار دے دیا بولے گرفتاری کے ڈر سے سیاسی چوہا بستر کے نیچے چھپا ہے سیاسی چوہے کی بجائے توجہ معاشی بہران دور کرنے پر ہونی چاہیے بلاول بھٹو کا ڈجیل مردم شماری پر بھی تحفظات کا اظہار کہا مردم شماری سندھ حکومت کا منڈیٹ حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے اعتراضات دور نہ کیے تو مردم شماری میں ساتھ نہیں دیں گے بلاول بھٹو کی صلاح متاثرین سے متعلق وعدے پورے نہ ہونے پر وزارتیں چھوڑنے کی وارننگ کہا وفاقی حکومت نے جو مالی مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا وزیراعظم سے بات کریں گے کہ صلاح متاثرین سے وعدے پورے کیے جائیں ایسا نہ ہوا تو وزارتیں رکھنا مشکل ہو جائیں گی صلاح متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے یہ جو دیجل سینسز ہو رہا ہے اگر یہ دیجل سینسز صحیح طریقے سے نہیں ہوتا ہے میں نے وفاق کو لکھ دیا کہ ہم حکومت سندھ پھر اس کا حصہ نہیں بنے گی اس وقت حالت یہ ہے کہ جو شخص اپنا ڈیٹا دیتا ہے اس کو بھی کاپی نہیں دیتے کہ جی تمہارا یہ ڈیٹا ہم نے انٹر کر دیا ہے دیجل مردم شماری ٹھیک نہ ہوئی تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے ہمارے صوبے کی آبادی کو کم گنا گیا تو برداشت نہیں کریں گے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں شکایات مل رہی ہیں ڈیٹا لینے کے بعد رسید نہیں دی جا رہی عوام اپنی ریجسٹریشن ہر صورت یقینی بنائیں عمران خان میں جیل جانے کی حمد نہیں سیاستدان جیل سے اتنا نہیں بھاگتا جتنا یہ بھاگتا ہے آج گھر بیٹھا تھا اور جھوٹ بولا کہ میں گھر نہیں سربرا پیڈی اے مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عدالت نے اسخد نوٹس لیا الیکشن شیڈول کیوں نہیں دیا ہمارے نزدیک اسخد نوٹس کا فیصلہ تین دو سے نہیں چار تین سے ہوا جس طریقے سے عدالت کے احکامات کی آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عدالتی احکامات پر اسلام آباد کی پولیس ایک بھگوڑے کو ایک درپوک شخص کو گرفتار کرنے کیلئے جب زمان پارک پہنچی تو بھگوڑے نے ایک دفعہ پھر گرفتاری دینے سے منع کر دیا جو کہتا تھا جیلوں سے نہیں ڈرتے وہ خود در گیا جو کہتا تھا گھبرانا نہیں ہے آج خود گھبرا رہا ہے مزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی عمران خان پر تنقید کہا سپریم کورٹ عمران خان کے اس تماشے کا اسخد نوٹس لے پورے ملک کا قانون عمران خان کے آگے بے بس ہے عمران خان کو ہمیشہ لادلے کے طرح ٹویٹ کیا گیا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں جیلیں بھر دو قوم کو کہتے ہیں ازادی لینی ہے انقلاب لے کر آنا ہے لوگ انقلاب لانے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں اور خود باتروم میں چھپ جاتے ہیں اسلام آباد پولیس ادالتی احکامات کے مطابق گئی اور جا کر جب پوچھا گیا تو جھوٹ بول دیا گیا قوم جس کو لیڈر سمجھتی تھی وہ گیدر نکلا اسلام آباد پولیس پہنچی تو عمران خان واش روم میں چھپ گیا تلال چودری بھی عمران خان پر خوب گرجے بڑسے کہا اپنے ذہن سے نکال دو کہ تمہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا عورتوں کے پیچھے چھپنے والا کہتا ہے میں انقلاب لے کر آنگا عمران خان کا کردار ہے ناکار کر دی لیڈر نہیں گیدر سوشل میڈیا پر عمران خان کی گرفتاری سے متعلق دلچسپ ٹرنڈ زور پکڑنے لگے عمران خان کے خطاب کے بعد بزدل خان کا ٹرنڈ چھایا رہا سوشل میڈیا پر بھی دلچسپ میمز کی بھرمار پیمران نے عمران خان کی تقاریر گفتگو اور بیانات پر پابندی آیت کر دی تمام ٹی وی چینلز کو عمران خان پر پابندی کی ہدایت کہا عمران خان اداروں پر حملے کر رہے ہیں اس لیے پابندی لگائی گئے عمران خان کا بیان گفتگو یا خطاب لائیو ہو یا ریکارڈڈ ٹی وی چینلز نشد نہیں کر سکتے وزیراعظم کا دو روزہ سرکاری دورہ قطر شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمدل ثانی میں ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر توادنے خیال وزیراعظم اقوام متحدہ کی کم ترقیہ افرام مال کانفرنس میں شرکت کریں گے امیر قطر کانفرنس میں شریف سربراہان کے اعزاز میں استقبالیاں دیں گے معروف ادھکار قوی خان کینیڈا میں انتقال کر گئے قوی خان طبیعت ناساز ہونے کے باعث کینیڈا کے اسپتال میں زیر علاج تھے قوی خان کو پرائیڈ آف پرفارمنس نگاہ راوانڈ اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا پاک امریکہ انصداد دہشتگردی مزاقرات آج سے اسلام آباد میں شروع ہوں گے امریکی انصداد دہشتگردی کارڈینیٹر کرسٹوفر لینڈ برگ چھے مارچ کو پاکستان پہنچیں گے دونوں ملکوں کو درپیش دہشتگردی کے چیلنجز پر بات چیت ہوگی سرحدی تحفظ سمیت دیگر اہم شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت ہوگی اور پی ایس ایل ایٹ کے سنسنی خیز مقابلے اسلام آباد یونائٹیڈ نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو شکست دے دی ایک سو سی رنس کا حدف یونائٹیڈ نے آخری آور میں حاصل کر لیا ٹویڈی فور نیوز کی پی ایس ایل کی ہنگامہ ٹرانسمیشن میں محمد عاصف اور محمد یوسف آم نے سامنے کوئٹا گلیڈیٹرز میں تبدیلیوں پر دونوں میں ٹھن گئی موسیقی موسیقی